ہاں ہماری پیاری بچیوں اداورز میں ڈاکٹر فہیما مالواری کالیج رانچی نورسٹی رانچی میں آج آپ لوگ سامنے بی اے آنرز پارٹ ٹو کا فیض احمد فیض کے مطالق بتاؤں گی فیض احمد نام اور فیض ان کا تخلص تھا انیس سو اگارہ اسوی میسیال کورٹ میں پیدا ہوئے آلہ تعلیم حاصل کر کے ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا امی انگریزی میں کیا تھا لیکن اردو فارسی عربی میں دستگاہ رکھتے تھے صحافت سے دلچسپی تھی اس لئے موطی دخوارات و رسائل کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیئے اشتراکی ذہن رکھتے تھے اور کومنس پارٹی کے سرگرم رکھ نہ تھی اس لئے حکومت پاکستان کی نظر میں مشکوک رہے باغیانہ سرگرمیوں کے الزام میں مقدمہ بھی چلا جو راولپنڈی ساجش کیس کے نام سے مشہور ہے برسو قید و بند کی زندگی گزاری اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کیا انیس سو چاراسی عصوی میں وفات ہوئی فیض احمد فیض جب کالیج میں زیر تعلیم تھے اسی وقت سے شیر کہنے لگے تھے کالیج میکزین راوی میں ماتد نظمیں شائع ہوں جن میں سے بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شائعی سے فیض کی طبیعت کو بہت مناسبت تھی لہٰذا نو مشکے کے زمانے میں بھی تمام شیری وسائل سے کام لینا جانتے تھے اور بہت اچھے شیر کہتے تھے اسی وقت شائعی کا موضوع مجازی عشق تھا عشق کا سیلاب وقت بیٹے کے ساتھ گزر گیا تو شائعی کا محرک بھی ختم ہو گیا چنانچہ شیر کہنا ترک کر دیا خاموش میں خاموشی میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا مظلوموں کی حمایت کے نعرے میں ایسی کشش تھی کہ فیض پوری طرح اس کے ہمنوا ہو گئے شیر کہنے کیلئے ایک نیا محرک ہاتھ آ گیا فیض نے اپنا غم بھلا کے دنیا کے غم کو گلے لگا لیا نظم اس سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان اسی زمانے کی یادگار اس نظم کا ایک شیر ہے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ترقی پسند تحریک خطابیہ شائعی کا مطالبہ کرتی تھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر فیض کو ایسی شائری بھی کرنی پڑی جس میں براہ راست تخاطب تھا شیریت کم تھی سیاسی لیڈر کے نام ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ایرانی طلبہ کے نام زرد کتے ایسی ہی نظمیں ہیں یہ شائری کم ہیں پروپگنڈا زیادہ کچھ نظموں میں پیونت کاری ہے جیسے شیشو کا مسیحہ رقیب سے میرے حمدم میرے دوست لیکن سچا شائر کیسے اپنی اصلی رنگ کو دبائے رکھ سکتا ہے انہوں نے رمض و ایمہ یعنی اشارے کنائے کا سہارہ لے کر اپنے مخصوص انداز کی شائری کی ہم لوگ صبح آزادی تنہائی اور دریچہ ایسی لافانی نظمیں ہیں جس میں شائر نے عدوی خواہشوں کی پروہ کیے بغیر اپنے انداز کی شائری کی ہیں اور لا زوال تخلقات پیش کی ہیں غزل میں یہی صورتحال ہے انہوں نے غزل کی مخصوص علامت استعمال ضرور کی ہیں مگر فیض کی غزل میں ان کے الگ معنی ہیں کہتے ہیں محبوب مگر مراد یہ ہوتا ہے کہ ملک یا قوم کہتے ہیں رقیب مطلب ہوتا ہے ملک و قوم کا دشمن جب ناسے کا ذکر کرتے ہیں تشارہ ہوتا ہے ملک دشمن اناسے صلاح دیتے ہیں کسی نے ایسی صلاح دی تو فیض نے کہا ہوئی حضرت ناسے سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرکوے یار گزری ہے فیض کے ملک میں اظہار خیال پر پہرے بیٹھا دیے گئے تو انہوں نے کہا مطائے لوہ و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا رکھ دی ہے ہر ایک خلقہ زنظیر میں زبان میں نے اظہار رائے پر پابندی کا ذکر انہوں نے اس طرح اشاروں میں کیا کہ جس ملک میں اور جس زمانے میں اس طرح کی پابندی لگائی جائیں گی یا شیر لطف دیں گے گویا یہ زمہ و مکہ سے مورا ہو گئے فیض ایک ایک لفظ کا انتخاب گور و فکر کے بات کرتے ہیں شیروں میں تراش خراشت کا عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں اور تمام شیری وسائل کا سہارہ لیتے ہیں ان کے شیروں میں دلکش ترنم پایا جاتا ہے پیکر تراشی میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہیں پرلط تشبیحوں اور اشتہاروں سے وہ جیتے جاکتے پیکر تراشتے ہیں فیض میر و غالب کے ہمپلہ نہ سہی مگر وہ ہمارے احد کے ایک نامور شاعر ہیں اس طرح ان کے چند ایسا اشار ملحظہ ہوں تلاش میں سہر بار بار گز چمن میں غیرت گلچی سے جانے کیا گزری قفص سے آج سبب بے قرار گزری ہے فیض کی ساقت نشناخت عام طور سے ایک نصب نگار کی حیثیت سے کی جاتی ہے لیکن ان کی غزلیں بھی اپنی فکری و فنی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری کا قیمتی سرمایا ہے فیض نے اپنی ان غزلوں میں انفرادی درد و غم کی بجائے تمام انسانوں کے درد مشترک کا وسیلہ اظہار بنایا ہے ان میں نازک اور لطیف لمحات کی نرمی نزاکت اور لوچ کے ساتھ ایک سوز و گداز درد اور بھلاوٹ بھی ہیں جو غم عشق کے ساتھ ساتھ غم روزگار کی کے ساتھ حقیقت پسندانہ معنویت کے ناصر بھی نمائی اور غم محبت کے ساتھ انسانی درد و غم کے نقوش بھی ابر کر سامنے آتے ہیں دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریم ہیں گم روزگار کے مقام فیض نظر میں کوئی جچاہی نہیں جو کوئے یاد سے نکلے تو سووے دار چلے اس طرح ان کی غزلوں میں زندگی اور اس کی کشمکش کا بیان مختلف انداز میں ملتا ہے کہیں کہیں یہ کشمکش اتنی شدید ہو گئی ہے کہ خسن عشق موضوعات ان بیانات کے پسے منظر میں چلے گئے لیکن غزل کی روات اور جنو میں جتنی بھی گزری پکار گزری ہے اگرچہ دل پہ حرابی ہزار ہیں فیض کی غزلیں معنوی اور فکری خوویوں کے ساتھ فیض کی فنکارانہ بصیرت کا بھی پتا دیتی ہیں فیض نے ماضی کے عدوی ورسے اور کلاسکی روایت سے انحراف کرنے کے بجائے ان سے ہوگی ڈاورس